السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رات میں سوشل میڈیا پر تھا میں دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک مجھے بہترین خبر ملی اور میری طبیعت خوش ہو گئی اس خبر کو سن کر کے جس کا عنوان ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کسی اجنبی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کیا ہوا وہ پوری خبر میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر تجزیہ کریں گے اور اپنے لئے قابلی اپنے لئے اور ہم سب کے لئے ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو قابل عبرت ہوں گی یہ خبر یہ ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے پکڑ لیا تحقیق میں پتا چلا کہ لڑکی عالمیت کا کورس کر رہی ہے انہوں نے فوراں لڑکی کے والد سے برابطہ کیا اور ساری بات بتائی اور اگلے ہی دن دونوں کا نکاح کر دیا رخصتی ابھی باقی ہے کیونکہ لڑکا بھی ابھی پڑھائی کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ نکاح اس لئے کر دیا کہ اب یہ جو بھی باتیں کریں گے وہ حلال ہوگا اور میاں بیوی کی حیثیت سے ہوگا اب اگر یہ کہیں ہوتل میں یا کہیں اور تنہائی میں بھی ملتے ہیں تو کچھ کرتے ہیں تو وہ حلال ہوگا خیر اتنی بہترین سوچ رکھنے والے لوگ شاید لاکھوں میں ایک دو ہی ہوتے ہوں گے اکثر لوگ رشتہ لگا کر کئی کئی سال تک چھوڑ دیتے ہیں اسے اسی درمیان لڑکا لڑکی کا بات کرنا ملنا جلنا بھی سب کچھ ہوتا ہے تو یہ کتنی بہترین مجھے تو بہت اچھی لگی یہ خبر کہ جب باپ نے اپنے بیٹے کو کسی اجنبی لڑکے سے بات کرتے ہوئے پکڑ لیا اور باپ کو علم ہوا تو فوراں لڑکی کے والدین سے رابطہ کر کے نکاح کر دیا اور اس کے پیچھے جو نکاح کہ انہوں نے منظر بتایا ہے جو وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں شوہر بیوی ہو گئے ان کا آپس میں بات کرنا ان کا آپس میں ملنا جلنا یہ سب شریح حدود سے جائز ہوگا کتنا بہترین سوچ اور تصور کا یہ انسان ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے عمومی گھرانوں میں غور کریں تو کیا ہوتا ہے سگائی کر کے منگنی کر کے چھوڑ دیتے ہیں رشتے لگا کر کے اور سالہ سال تک وہ رشتے باقی رہتے ہیں اور ادھر وہ دونوں لڑکا لڑکی جو کہ ابھی اجنبی ہیں ایک دوسرے سے بات کرنا جائز نہیں ہے ایک دوسرے کی آواز سننا جائز نہیں ہے اور وہ آپس میں گپے شپے کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اتنی بے حیائی والی باتیں اجنبی ہوتے ہوئے وہ کرتے ہیں جن کو شوہر بیوی بھی نہیں کر سکتے ہیں جبکہ وہ اتنی اجنبیت ان کے اندر ابھی ہے کہ ضروری نہیں کہ رشتہ ہونے کے بعد ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں کہ رشتہ ہو گیا دو سال رہا پانچ سال رہا اور پھر وہ نکاح کا وقت آیا تو انبن ہو گئی رشتہ تو ہو گیا تھا نکاح ہوا ہی نہیں دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے تو یہ والدین جنہوں نے یہ کام کیا ہے یہ قابل عبرت ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنے چاہیے کہ اپنے بچوں کے رشتہ کر کے چھوڑ دینا اور پھر ان دونوں کو آپس میں باتچیت کرنے کی اجازت دینا یہ ناجائز ہیں حرام ہیں اور یا اجازت نہ بھی دیں والدین تو لڑکا لڑکی جو کہ اجنبی ہیں ان کا آپس میں باتچیت کرنا ناجائز اور حرام ہیں اگر آپ کو رخصتی ابھی نہیں کرنی کسی وجہ سے جیسے ان کی نئی ہوئی ہے بھی تعلیم اور پڑھائی کی وجہ سے تو نکاح کرا دیں نکاح کرانے سے دونوں ایک دوسرے کے لئے شوہر بیوی بن گئے اگر وہ کہیں ملتے بھی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بات بھی کرتے ہیں تب بھی جائز ہوگا اور دونوں کہیں ملاقات بھی کرتے ہیں تو شریع اعتبار سے پھر اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن لوگ اس کو تو معیوب سمجھتے ہیں لوگ اس کو تو برا سمجھتے ہیں نکاح کرنا اور رخصتی باد میں کرنا اور بغیر نکاح کے جو آپس میں باتچیت کرتے رہتے ہیں اور آپس میں گپے شپے لڑکے لڑکیا کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ اللہ کے دین کے حکامات کو تو ہم بیکار سمجھ رہے ہیں اور طریقے دین کے طریقے کو ہم نکمہ سمجھ رہے ہیں اور جو اس کے علاوہ جہالت اور گناہ والا راستہ ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں ایسا نہیں کرنے چاہیے بلکہ اگر نکاح میں دیر ہو رخصتی میں دیر ہو تو نکاح کر دیں تاکہ ان کا ملنا جلنا بات چیت کرنا جائز اور حلال طریقے پر ہو جائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں پوری امت کو سمجھ نصیب فرمائیں دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ